اسلام علیکم سمارٹ شیٹی کے لکیشن کی بات کی جائے تو یہ لاہور بائی پاس پر لوکیٹڈ ہے اگر لاہور سمارٹ شیٹی کے ماسٹر پلان کی بات کی جائے تو یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ این فائف جیٹی روڈ ہے جو گجنوالا سے لاہور کی طرف آ رہی ہے نورت سائیڈ پر گجنوالا لوکیٹڈ ہے اور ساؤڈ سائیڈ پر لاہور لوکیٹڈ ہے جب آپ گجنوالا سے لاہور کی طرف آتے ہیں تو یہ جو گرین سا پیچ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کالا شاکاکو انٹرچینج ہے جب آپ کالا شاکاکو انٹرچینج سے لاہور رنگ روڈ کی طرف یا لاہور ائرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو لاہور سمارٹ شیٹی کا رکبہ نظر آ جاتا ہے اگر آپ لاہور سمارٹ شیٹی کے ماسٹر پلان کی بات کریں تو ماسٹر پلان میں دو ایکسس انکلوڈیڈ ہیں یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ 300 فیٹ کی مین بولیوارڈ ہوگی جو کہ نیرسٹ ہے ایم الیون لاہور سیالکورٹ موٹر ویس سے اور یہ جو دوسرا جو ایکسس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ 180 فیٹ کی روڈ ہوگی اور یہ نیرسٹ ہے کالا شاکاکو انٹرچینج سے اور این فائف جیٹی روڈ سے اگر آپ مین بولیوارڈ کے لیفت سائیڈ پر رائٹ سائیڈ پر دیکھیں تو ایک بہت بڑا پیٹ جو ہے وہ ریزرف کیا گیا ہے فارم آوسز کے لیے مستقبل قریب میں یہاں پہ لش گرین فارم آوسز بنائے جائیں گے لارڈ سمارٹ شیٹی کی منیشمنٹ نے فارم آوسز ابھی بکنگ کے لیے آفر نہیں کیے لیکن مستقبل قریب میں جب یہاں پہ بکنگ ہوگی تو جو لوگ اپنی بکنگ کروائیں گے مستقبل قریب میں ان کے فارم آوسز اس بلوک میں آنگے اگر آپ فارم آوسز کے لیفت سائیڈ پر دیکھیں تو ایک بہت بڑا پیٹ جو ہے وہ ریزرف کیا گیا ہے اوورسیز بلوک کے لیے جو بلکل ایڈجسنٹ ہے لہور بائی پاس کے جتنے بھی میمران نے اپنی دس ملہ اور ایک کنال کی بکنگ کی ہے اوورسیز بلوک میں مستقبل قریب میں ان کے جو پلوٹس ہیں وہ اس بلوک میں آنگے اوورسیز بلوک کے لیفت سائیڈ پر جو ہے وہ ایکسیس ٹو ہے جو کہ 180 فیٹ کی روڈ ہوگی اور ایکسیس ٹو جو ہے وہ نیرسٹ ہے کالا شاکا کو انٹرچنج سے اور N5 جیٹی روڈ سے ایکسیس ٹو کے لیفت سائیڈ پر جو ہے وہ گیٹ پریسنگ کے لیے لینڈ جو ہے وہ ریزرف کی گئی ہے گیٹ پریسنگ کے ریلیٹڈ لار سمارٹ شیٹی کی منیجمنٹ نے زیادہ تفصیلات نہیں دی لیکن موسٹ ایکسپیکٹیڈ لی یہاں پہ ہائی ریز کمیشلز بنا جائیں گے اور کمیشل ایکٹیویٹیز کے لیے لینڈ جو ہے وہ ریزرف کی گئی ہے گیٹ پریسنگ کے ساتھ جو لینڈ ہے وہ ریزرف کی گئی ہے سلیکون ویلی کے لیے سلیکون ویلی بیسیکلی پارٹ ہے آئی ٹی ریولیشن کانسپٹ کا ابھی پریفک لیمٹیڈ جو کہ پیرنٹ کمپنی ہیں لاہور سمارٹ شیٹی کی انہوں نے اپنے اسلام آباد والے پروجیکٹ کیپٹل سمارٹ شیٹی اسلام آباد میں بھی سلیکون ویلی کا کانسپٹ انٹرڈیوز کروایا تھا سلیکون ویلی میں ہائی آئی ٹی انفرسٹرکچر بنایا جاتا ہے ورکنگ انوارمنٹ روائٹ کیا جاتا ہے فریلانسرز کو آئی ٹی ریلیٹیڈ کمپنیز کو تاکہ وہ اپنی خدمات جو ہے وہ بہترین طریقے سے انجام دے سکیں سلیکون ویلی کے ساتھ جو لینڈ ہے وہ ریزرٹ کیا گیا ہے اوورسیز بلوک کے لیے اور اگزیکٹی بلوک کے لیے یہاں پہ موسٹ پراببلی جو چھوٹی کٹنگز ہیں پانچ مرلہ کی سات مرلہ کی اور دس مرلہ کی موسٹ پراببلی ان کے پلوٹس آئیں گے اگزیکٹی بلوک اور اوورسیز بلوک کے رائٹ سائٹ پہ جو لینڈ ہے وہ ریزرٹ کیا گیا ہے تیم پارک کے لیے تیم پارک ایکسیس ون اور ایکسیس ٹو کے بالکل سینٹر میں آ رہا ہے تیم پارک میں بسیکلی خوبصورت اور ایک ایڈوانس قسم کا تیم پارک بنایا جائے گا جو لاہور میں ریکیشنل ایکٹیوٹیز اور ٹوریزم کو پرموٹ کرے گا اور سوسائٹی کی خوبصورتی کو انہینس کرے گا اگر آپ تیم پارک کے بالکل ساتھ اور ایکسیس ون کے رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو اوورسیز بلوک کے لیے لینڈ جو ہے وہ ریزرٹ کی گئی ہے اوورسیز بلوک کے ساتھ یہ جو بلو کلک آپ کو باکس نظر آ رہا ہے یہ لینڈ جو ہے وہ ریزرٹ کیے گئے کمیشل ایکٹیوٹیز کے لیے یہاں پہ کمیشل حب بنایا جائے گا اور ہائی رائز کمیشلز بنایا جائیں گے جس طرح کہ اسلام آباد میں سیکٹرز میں کونسیپٹ ہے مرکز کا اسی طرح پہ یہاں پہ ہائی رائز کمیشلز بنایا جائیں گے کمیشل حب کے بلکل ایڈجیسنٹ اور مین بولیوارڈ کے بلکل لیفٹ سائٹ پہ جو لینڈ ہے وہ ریزرٹ کیا گیا ہے اوورسیز بلوک کے لیے یہاں پہ موسٹ پروبابلی پانچ ملہ سات ملہ اور دس ملہ کی کٹنگز ہوں گی کمیشل حب کے بلکل بیک سائٹ پہ جو لینڈ ہے وہ ریزرٹ کیا گیا ہے ہیلتھ کے لیسٹرکس کے لیے اور ایڈوکیشنل دیسٹرک کے لیے ایڈوکیشنل دیسٹرکس میں انٹرنیشنل سٹینڈرٹ کے سکولز اور یونیورسٹیز بنایا جائیں گی اسی طرح ہیلتھ کے لیسٹرکس میں انٹرنیشنل سٹینڈرٹ کے ہاسپللز پلس مریڈیکل فسیلیٹیز پلس ایک نرسنگ سکول جو ہے وہ بنایا جائے گا ہیلتھ کے لیسٹرکس کے ساتھ دو بلکس جو ہیں وہ ریزرٹ کیا گیا ہے فارما آسٹس کے لیے فارما آسٹس کی بیک سائٹ پہ اور ہیلتھ اور ایڈوکیشنل دیسٹرک کے بلکل بیک سائٹ پہ لینڈ جو ہے وہ ریزرٹ کیا گیا ہے گولف کورس کے لیے گولف کورس جو ہے وہ پیٹر ہیرڈائن ایک سویزر لینڈ بیس کمپنی ہے جنہوں نے ڈیزائن کیا اور ڈیولپ کریں گے یہ گولف کورس ایٹین ہال گولف کورس ہوگا یہ گولف کورس بلکل سمیلر بنے گا جو کہ اسلام آباد کیپیل سمارٹ شیٹی میں بن رہا ہے فارما آسٹس کے بلکل ایڈیسٹن دیکھا جائے تو تین بلکس جو ہے وہ ریزرٹ کیے گئے ہیں اگزیکٹی بلک کے لیے اگزیکٹی بلک میں یہاں پہ پانچ ملہ کی سات ملہ کی دس ملہ کی کٹنگز ہوں گی اگزیکٹی بلک کے بلکل ایڈیسٹن جو ہے وہ لینڈ جو ہے وہ ریزرٹ کیا گیا ہے سپورٹس ڈیسٹرک کے یہاں پہ کرکٹ سٹیڈیم کے لیے فوٹبال سٹیڈیم کے لیے اور باقی اپارٹمنٹس اور ہوتلز ہورا کے لیے لینڈ جو ہے وہ ریزرٹ کی گئی ہے اگر آپ کو لہور سمارٹ شیٹی میں بکنگ کے حوالے سے کچھ بھی معلومات چاہیے تو میرا نمبر ٹاپ رائٹ کورنر پر اویلیبل ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیس دو لائک کومنٹ انڈ شیئر شارج شیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی